اسی طرح کی وڈیوز پانے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور وڈیو کو لائک کریں دو پتھر حضور کو مارے تھے چار میں سے دو پتھر تو نشانہ ضائع ہو گیا ہے اور دو پتھر اللہ کے رسول کو جا لگے جب دو پتھر اللہ کے رسول کو جا لگے تو حضور علیہ السلام کے چار دندان یعنی چار دانت آگے کے شہید ہو گئے اور وہ چار دانتوں کی شہادت کی تفصیل یہ ہے کہ جیسا کہ لوگوں کا خیال ہے کہ پورے دانت اکھڑ گئے ایسا نہیں ہے اس لیے کہ اگر کسی بھی انسان کا ایک بھی دانت اکھڑ جائے تو پھر وہ خوبصورت نہیں رہ جاتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب کے حسن کا اتنا خیال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کو اس شان سے بنایا کہ مصورِ قدرت نے جب تصویرِ مصطفیٰ بنائی تو اس کے بعد مصور نے اس کلم کو ہی گویا کہ توڑ دیا کہ اب تیری طرح کسی کو نہیں بنائیں گے بلکہ مصورِ قدرت نے اپنا ہاتھ بھی کھیچ لیا کہ تجھ جیسا کسی کو نہیں بنائیں گے لم یاتی نظیرو کافی نظرین مصنے تو نشد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سرسوہیں ہے تجھ کو شہدو سراجانا جانا حضور علیہ السلام کے دندان کی شہادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پورے دا تو کھڑ گئے نہیں بلکہ ہمارے محتاط علماء محتاط صیرت نگاروں نے لکھائے کہ جب وہ پتھر حضور علیہ السلام کو دو لگے تو ان پتھروں سے یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام کے اوپر کے دونوں داعتوں کا کنارہ اور نیچے کے دونوں داعتوں کا کنارہ یہ دونوں ہلکا سا نکل گیا ٹوٹ گیا اب اس سے کیا ہوا اس سے حضور کا حسن اور بڑھ گیا اس کو آسان زبان میں یہ سمجھیں کاچولی دیکھئے ہیں اپنے ہاں جو بچے کاچولیاں کھیلتے ہیں وہ ہوتی ہے گول لیکن اگر اس کا ہلکا سا اوپر کا حصہ ٹوٹ جائے تو اس کی چمک کم ہوتی ہے کہ بڑھتی ہے بڑھ جاتی ہے تو حضور علیہ السلام کے خوبصورت دندان جن دندانوں کو میرے امام نے کہے دندان و لبو ظلف رخِ شاہ کے فدائی دندان و لبو ظلف رخِ شاہ کے فدائی ہے درِ عدن حضور کے دانتوں سے عشق کون کرتا ہے درِ عدن ہوتوں سے عشق کون کرتا ہے لالِ یمن ذلفوں سے عشق کون کرتا ہے مشکِ خوتن اور رخصار سے عشق کون کرتا ہے پھول دندان و لبو ظلف و رخِ شاہ کے فدائی دندان و لبو ظلف رخِ شاہ کے فدائی ہے درِ عدن لالِ یمن مشکِ خوتن پھول ادھر چار بیان کیا ہے ادھر بھی چار بیان کیا ہے دندان و لبو ظلف و رخِ شاہ کے فدائی ہے درِ عدن لالِ یمن مشکِ خوتن پھول یہ امام اہلِ سنت کا جرنل نولیج ہے کہ اللہ اکبر عدن کے موتیوں سے زیادہ چھمک کسی اور موتی میں نہیں ہوتا اسی طرح مشکِ خوتن سے زیادہ خوشبو اور کسی کولیٹی میں نہیں ہوتی اور اسی طریقے سے لالِ یمن سے زیادہ حسن میں کوئی اور لال نظر نہیں آتا تو میرے امام کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے داتوں سے جس نے پیار کیا وہ درِ عدن بن گیا آپ کے ہوتوں سے جس نے پیار کیا وہ لالِ یمن بن گیا آپ کی ظلفوں سے جس کو پیار ہو گیا وہ مشکِ خوتن بن گیا آپ کے رخصار سے جس کو پیار ہو گیا خدا نے اس کو پھول بنا دیا حضور کے دندان کے کنارے شہید لے اور وہ ہوتوں سے پتھر جو ہوت پہ لگا تو ہوت سے خون پہنے لگا محبت اور رقیدت کی بات کے ساتھ یہ کتنی دکھ کی بات ہے کہ جس کے وضوع کے پانی کے کترے کو صحابہ گرنے نہیں دیتے تھے آج کی تاریخ جو گزریے پندرہ شبال المکرم اکثر مسلمانوں کو پتا بھی نہیں ہوگا کہ آج ہوا کیا تھا آج ہم یہی تاریخ کے اوراک اس لئے الٹنے کے لئے بیٹھ گئے پہچانو کیا قربانی دی گئی احساس کرو کیا قربانی دی گئی عید کے موقع پر بھی زنا کے اٹھوں کو آباد کرنے والی قوم سوچو یہ دین ہمارے گھر تک پہنچانے کے لئے حضور کے دندان شہید ہوئے ہیں حضور کا خون بہا ہے